جس طرف چشم سچنسائی کے اشارے ہو گئے جتنے ذرے آئے ستارے ہو گئے السلام علیکم میں محمد چنید تاہری معزز دوستوں جیسا کہ میری یہ دعویٰ ہے کہ سیدی و مرشدی حضور سچنسائی دامت برقات احمد العالی دنیا کے عظیم رہنمہ اور قائل ہے ہر ایک دعویٰ بین اور برحان کے ساتھ ہی معتبر اور ماننے کے قابل ہوتی ہے سوچ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اظہار فرمایا اور دعوت اسلام کا افتدا کیا اور دنیا کے سامنے اپنے قائد اور رہنمہ ہونے کے دلائل بڑے بڑے سعیفے اور قوانین کے اورات سے نہیں دی بلکہ قرآن گواہی دیتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب لوگ اور دنیا کو صرف ایک بات بتائی کہ میری ماضی دیکھو میں تم میں ایک بڑے ایسا عمر تک رہ چکا ہوں پھر کیا تم اکل نہیں رکھتے جب میری ماضی داگدار نہیں ہے پاکیزہ اور امتہ اور بہتر ہے تو ایسا ماضی رکھنے والا ہی رہنمہ ہو سکتا ہے جب ہم نے بھی گھور کیا تو نائبِ نبی سیدی مرشدی کی ماضی بھی بہتر ہے تو حال بھی اچھا ہے تو مستقبل میں بھی ہماری امیدیں آپ سے ہی وابستہ ہیں اور آپ سے ہی جڑی ہوئی ہیں قرآن اور حدیث کے روشنی میں جو بھی باتیں اور علامات ایک رہنمہ اور قائد کے لیے بیان کی گئی ہیں وہ ساری علامات ہمارے قائد اور رہنمہ میں بفضل اللہ موجود ہیں قرآن بتاتا ہے کہ رہنمہ متقی پر ازدار ہو سکتا ہے قرآن کہتا ہے کہ رہنمہ وہ ہے جس کا دل نورانیت سے برا ہوا ہو جس کا دل بصیدت سے معمور ہو جو جہالت اور طبح امات کے اندھیروں سے دور ہو اور قرآن کی وضاعت ہے کہ رہنمہ وہ بینہ ہوتا ہے جو دین کی ساری چیزوں سے با خبر ہو کبھی بھی وہ قائد نہیں ہو سکتا جو دین سے اندھا ہو اور دین اسلام سے اجڑ اور اجنبی ہو اور قرآن ہمیں متنبی کرتا ہے کہ رہنمہ ایک عالم ہو سکتا ہے وہ عالم جو علم کے مطابق عمل کر کے دکھائے اور اپنے علم کی وسیعت سے مخلوق خدا کو سیراب کرتا رہے ہیں خواہ وہ علم ظاہر ہو خواہ وہ علم باطنی اور لدنی ہو قرآن کے تاہی کے رہنمہ وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو صاحب دانش و بصیرت ہوں اور اکل و دانش کو استعمال کر کے صرف گور و تدبر ہی نہیں کرتے بلکہ عبرت و نصیحت بھی حاصل کر کے لوگوں کے لئے مشعل راہ بن جاتے ہیں وہ لوگ رات کی گھڑیاں اللہ تعالیٰ کے سامنے آجزی اور فرما برداری کا اظہار کرتے ہوئے سچود و قیام میں گزار دیں آخرت کا خوف بھی ان کے دل میں ہے اور رب کی رحمت کے بھی امیدوار ہیں یعنی خوف اور جا دونوں کے فیدوں سے وہ سرشار ہیں جو اصل ایمان ہے وہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ ثواب و عقاب کا جو وعدہ کیا ہے وہ برل حق ہے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث نرم دل ہوتے ہیں ان کی اندر جو نرمی اور ملائمت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی کا نتیجہ ہے وہ لوگ اپنے نفس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ارشادات کو سامنے رکھ کر سر کھم کر دیتے ہیں وہ ماحول سے متاثر ہو کر مفادات کے اسیر نہیں ہوتے وہ لوگ ہدایت اور بلحان کے بغیر ایک ساتھ کے لیے بھی چلنا گوارہ نہیں کرتے جن کا دل و دماغ حواس خمسہ بیدار ہوئے ہوتے ہیں این ہما صفات عظیم رحمہ بننے کے قابل ہیں بحمدللہ جو بھی سلیم التبہ سیدی و مرشدی کا مشاہدہ کرے گا اللہ وجہ اللہ تم مذکورہ صفات کا اتعالی شخصیت میں وجود پائے گا عمر حاضر میں ایسی مثالی شخصیت کا مثل ملنا مشکل ہے شاعر اس بات کا اپنے شیئر میں ایسے تعبیر کرتا ہے کوئی آکے میرے پیر سا ایک پیر دکھا دے اٹھتی ہے نظر ان کی تو اللہ سے ملا دے تھک جاؤ گے ایسا تمہیں ملنا نہیں ملشد جو کھٹ پہ سجن سائی کی آسر کو جھکا دے خدارہ صلایتوں کی حامل یہ شخصیت صرف اپنے متعلقین اور پیروکاروں کے لئے نہیں سوچتے بلکہ اپنے پرائے یار آگیار کی بھلائی اور بہتری کا سوچتے ہیں ہمیں وقت اور ہمیں جت کھل کے خدا کی بہتری اور اچھائی چاہتے ہیں اور متفقر رہتے ہیں خواہ دین کا معاملہ ہو دنیا آخرت کا یا صحت اور تجارت کا ماحول کا ہو یا برداشت کا ہر معاملے میں ہر ایک کو آلہ میار پر فائد دیکھنا چاہتے ہیں آپ کی ان تھک محنت کاوش اور کوشش ددوجت قابل ستائش اور قابل دید ہے صدبار شکر حق کا جس نے ایسا پیر دیا دستگیر کی طلب تھی دستگیر دے دیا حاجت نہیں علاج کی دلو جگر کے لئے بس ایک نظر ہے کافی عمر بھر کے لئے السلام علیکم حقصہ جنسائی سلام علیکم حقا